بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسوشن ایچ بی ایل پی ایس ایل نائن کے حوالے سے جو نقتدامی مراحل میں داصل ہو چکی ہے آج پہلا پلے آف کھیلے جا رہا ہے پشاور ظلمی ورسز ملتان سلطان اور آج جو بھی ٹیم جیتے گی وہ اٹھارہ مارچ کو فائنل میں کھیلے گی لیکن جو ٹیم ہارے گی اس کے لیے ایک موقع ہے کیونکہ کل اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کی ٹیم میں مردے مقابل ہوں گی اور ان میں سے جو بھی ٹیم جیتی ہے وہ آج کی ہارنے والی ٹیم سے ایک اور میچ کھیلے گی اور پھر اس کے بعد فائنل کھیلا جائے گا اب تک جو صورتحال ہے کہ 147 رنس کا کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ملا ہے اور 147 رنس کا ٹارگٹ ملا ہے ملتان سلطان کی ٹیم کو فتح کے لیے اور جس انداز سے 20 رنس اب تک بن چکے ہیں بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے محمد رزوان اور یاسر خان اس وقت 30 پر موجود ہیں اور اگر دیکھا جائے تو آج کوئی بڑا سکور بنانے میں ناکام رہی پشاور ظلمی کی ٹیم ان کے کپتان بابر آزم کے ارگر جو ہے وہ پوری بیٹنگ ریوالف کر رہی ہے آج بابر آزم نے چالیس سے زائد رنس سکور کیے لیکن بکیہ بیٹسمن ان کا کولی کیڈ مور نے تھوڑا سا ساتھ دیا لیکن باقی بیٹسمن اس طرح کی کارکردگی پیش نہیں کر سکے فرز جارڈن نے آج بڑی اچھی بولنگ کی اور بابر آزم کو بھی انہوں نے بول کیا دو وکٹے انہوں نے حاصل کی دو وکٹے اسامہ میر نے حاصل کی اس وقت ملتان سلطانس کی بیٹنگ جاری ہے اس میچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کاؤز بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے جو ہمیں رسپانس ملتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے ٹیلی فون کاؤز لینے کا اس سے لوگوں کا موقع جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ہمارا نمبر ہے کراچی سے باہر کے ویورز کراچی کا کوڈ 021 ڈائل کریں اور کراچی اور پاکستان سے باہر کے ویورز 009-221 ڈائل کریں اور 3580-4-224 تک کال کریں اور آپ کے ہمیں کالز کا انتظار رہے گا ہم آج کے میچ کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ جب تک ہمارا یہ پروگرام چلے گا یہ میچ جاری رہے گا تو اس میچ کے حوالے سے گفتور کے لیے ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاس بولر تنبیر احمد اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ اوپسر خورم ملزور ان دونوں سے ہم بات کریں گے اور آپ کی سیلی فون کاؤز بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے خورم کیا دیکھتے ہیں جو وکٹ ہے اس طرح کا میچ، فلے آف میچ اور امورن لوگ ٹی ٹوئنٹی میں تو چھکو اور چوکو کی برسات دیکھنے آتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کیوریٹر نے اس سے پہلے بھی جو دو میچے ہوئے اب تو کھلے ایک دن کے گیپ کے بعد ہو رہے ہیں لیکن کیوریٹر نے جس طرح کی پچ بنائی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر تو بیٹسمن تھوڑا سٹرگل کرتے ہوئے نظر نہیں آیا اپنے ٹرنمنٹ کو بہتر ہم خود کریں گے یہ بات کرنا ضروری ہے ہم نے پہلے بھی کی ابھی بھی کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے ہمارے کھولیٹر جس طرح کی پچھ دے سکتے ہیں وہ دے نہیں پا رہے ہیں اب اس کے پیچھے کیا وجہ آتے ہیں وہ جانے میں بولتا ہوں کہ پرنڈی کا بیدر مسلاہ کا ہی کراچی میں بیدر کا مسلاہ نہیں ہے کل پورا رش دے تھا اچھی پیچھ بن ہوتے لیکن لوگ آپ کی اچھی ہائی انٹینسیٹی کرکٹ اب بیٹسمن بھی شکل کر رہا ہے حسابہ میچ ہو رہا ہے اس طرح کا مزہ امپیکٹ پوری دنیا میں اچھا نہیں جاتا آپ کیونکہ ہماری لیگ میں کیا آج میں اچھی ہائی سکورنگ گیم ہوئے آپ کی لیگ کو بولا کیا کرکٹ ہو رہی تھی بیٹسمن نن کر رہے ہیں اس میں بالنگ بھی اچھی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ بیٹسمن بھی کر رہے تھے تو اس دفعہ میں کراچی میں خاص طور آج میں بڑا سرپرائز دو میلہ جو پلی آف ہوگا نا اس میں ٹائم ملا ہے تھوڑا اچھا ہوگا مگر آج جس طرح کی پیچھ ملی ہے بہت اچھا یہ دیکھ رہی ہے میچ کے بعد آپ دیکھیں گے اس پیچھ کے بارے میں دونوں کپتان میں سے کوئی بولے گا ضرور تنویر کیا دیکھتے ہیں باور آزم بھی آج سٹرگل کرتے ہو نظر آئے اس پیچھ پر دیکھیں پیچھ کے مسئلے تو ہمیشہ چلتے میں آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ لازٹ یئر بھی دیکھیں اس سال بھی دیکھیں کہ مطلب پیچھ بہت اچھی طریقے سے نظر آئی ہیں پنڈی میں نظر آئی ہیں ہمیں لاہور میں نظر آئی ہیں شروع کے میچز میں کراچی میں بھی بہتر تھی اب یہ کوئی نہ بولے کہ جی کراچی میں ڈومیسٹک کرکٹ بہت ہوتی رہی یا کرکٹ بہت ہوتی رہی لاہور میں بھی ہوتی رہی پنڈی میں بھی ہوتی رہی ہر جگہ پہ ہوتی رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کروٹر ہیں وہ آئی تینک کسی کام کے نہیں ہیں وہ تکے میں بنا دیتے ہیں وکٹ اگر سیدھی بن گئی تو بن گئی اگر جیسی بننی تھی جو ہے وہ بن گئی لیکن کراچی کی وکٹو کیا ہو گیا ہائیسٹ سکور ون سیونٹی سمتنگ کراچی میں اس سے زیادہ نہیں بنا ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا ابھی پچھلے میچ میں بھی جس میچ میں بابر نے پچاس رنگ کی ایننگ کھیلی تھی اس میں بھی آپ دیکھ لیں کتنا سٹرگل کر رہے تھے بابر نے کتنی مشکل سے رنگ کی اور آج بھی یہ ہوا میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں پچھ مشکل ہے لیکن محمد حریس نے جس طرح آؤٹ ہوا حسیب اللہ جس طرح آؤٹ ہوا بھائی صرف بابر آزم کا کام نہیں ہے سائم عیوب نے ٹھیک ہے شورٹ مارا وہ اس کا فیوری شورٹ ہے وہ سیدھا ہاتھ میں چلی گئی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بابر اور سائم رنگ کریں گے تو آپ کی ٹیم اچھے رنگ کریں گی لیکن یہ مطلب حریس ہو گیا اسیب ہو گیا مطلب کب تک چلاتے رہیں گے آپ کو محمد حریس کو کون سپورٹ کرتا ہے محمد حریس مسلسل کھیل رہا ہے اشتہارات میں بھی آ رہا ہے ٹیلنٹڈ پلیئر ہے رمیز راجہ نے ایک زمانے میں کہا تھا جب نیانے آیا تھا اس نے ابودابی میں رنس کیے تھے کہ بڑا زبدست پلیئر مل گیا پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہوا لیکن اب تک وہ اپنے ٹیلنٹ پر پورا نہیں اتر پایا ہے اب اقبال بھائی یہی وجہ آتے ہیں جو پلیئر کو جلدی اس کا ملہب بیڈ لینگویج میں کہہ لیں گے دماغ خراب کر جاتا ہے تو ابھی بھی میں نے دیکھا اس دن میچ چلا اور وہ بینچ پہ تھا ٹویل مین اور اس کی تعریفیں ہو رہی یہ چیز جو یہ جو چیز ہوتی ہے نا پلیئر کا دماغ خراب کرتی ہے آپ اس سے ڈومیسٹک میں اس سے پرفارم نہیں ہوتا آپ اٹھا کے دیکھ لیں پورا سیدھا ڈومیسٹک کھیل ہی نہیں رہا تھا کھیلا کم کھیلا ہے کھیلتا ہے تو پرفارم نہیں ہوتا یہ سچ ہے اٹھا کے دیکھ لیں میں ڈھکی چپی بات نہیں کر رہا آج گوگل پہ سب ٹائپ کر رہا جاتا ہے اسے حسیب اللہ اتنا اچھا لڑکا ہے سب کا ورحال کہ بھائی دو چوکے دو چھکے مارنے کے بعد لوگ سیدھے مو بات نہیں کرتے یہ کیوں ہے کیونکہ ہمارے اتنی زیادہ بیکنگ ہو رہی ہے نئے لڑکے کو پتنی جیسے وہ کون مل گیا ہے لیکن تنویر یہ کیا دماغ پرانے کرکٹرز بھی تھے یہ ان نئے کرکٹرز کے کیا لیگز کھیلتے ہیں کروڑوں روپے آ جاتے ایک لیگ کھیلنے سے ٹی وی پہ اتنی ہائپ ہے سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ہے فرنچائزز بھی سوشل می میڈیا پہ انٹرویوز کر رہی ہیں آپ نے دیکھا سائم ایو بابر آدم کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں کئی کھیل لیں حارس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس وجہ سے بھی کھلاریوں کا دماغ خراب ہو گیا اقبال بھائی ہمارے ٹائم تک صرف کرکٹ ہوتی تھی گراؤنڈ سے گھر گراؤنڈ سے گھر گھر سے ادھر بڑ ٹریننگ کرتے تھے ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا سوشل میڈیا کیا ہے کچھ نہیں ہے میں جب بائیس سال کا تھا میرے پاس پہلی دفعہ موبائل فون آیا تھا جب میں بائیس سال کا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہے کیا لیکن اب ان کو کیا ہو گیا لڑکوں کو ان کو تو کیا آج کل تو چھ سال سات سال کے پانچ سال کے بچوں کے آگے لیکن موبائل اپنی جگہ پر کھلاڑی کا دماغ کیسے خراب ہو رہا ہوں نا تو یہ موبائلوں نے سوشل میڈیا نے دیکھی ہے یہ سارے سوشل میڈیا کی پیداوار ہیں یہ جو میں آپ کو سات آٹھ لڑکوں کی بات کرتا ہوں نا یہ سارے وہ ہی ہیں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جی پرانے پلیئر بھائی وہ ان کی چاہے برم بازیاں ایکٹنگ ہیں تھی کالر تھے بھی وہ بھائی پلیئر بھی بہت بڑے تھے وہ پرفارم کرتے تھے جہاں پہ ان کی ایکٹ بھی ہوتی تھی نا بندہ برداشت کرتا تھا چلو کوئی مسئلہ نہیں آر گراؤنڈ میں انڈر پرسنٹ دیتا ہے پانچ آؤٹ کر کے دیتا ہے سو آؤٹ کر سو رن کر کے دیتا ہے ٹیم کو جتواتا ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ پتا ہے کیا ہے یہ ان کی ان کی یہ جو نئے لڑکے ان کی سٹائل ان کی ایکٹنگیں کیوں ہیں کیوں ہیں کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا میں ہمارے اکاؤنٹ لوگ چلاتے ہیں وہ آگے پیچے ہمارے پیچے کرتے ہیں سب نے مینجر رکھے ہوئے سب نے مجھے پتا ہے اس پر ہم بات کریں گے اس پر ہم بات کریں گے پرگرام کے پہلے کالر ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم سر میں احسن خان بات کر رہا ہوں کراچی سے جی احسن سب کیا پوچھنا چاہیں گے سر میرا تنمیر بھائی سے بات ہو جائے گی اسلام علیکم تنمیر بھائی سے بات ہو جائے گی اسلام علیکم تنمیر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شباب کر دیگے بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ شور مچانا شکو کر دیتے ہیں تو ہم آپ کے بیورز تو ہیں لیکن یہ کہ آپ بات صرف سعیستیگی سے سمجھائیں تو مزا آتا ہے اور کچھ کہیں گے بس یہی پوچھنا ہے میں نے اور کافی کرکترس کا دیکھا ہے پروگرام وہ ماشاءاللہ جو اتنے سو سو ٹیسٹ مچز کھیلے ہوئے ہیں وہ اتنا زبردست طریقے سے سمجھاتے ہیں سمجھائیں سر ناراض ہی ناظر کریں بس یہی کہنا تھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے کہیں گے آپ کا رویہ ملہب آپ جو ہائپر ہو جاتے ہیں ملہب ایسا لگتا ہے کہ غصے میں یہ واقی کال ہوئی ہے بھائی لوگوں کا حق ہے جو آدمی چاہے کال کر سکتا ہے بھائی بات یہ ہے ادھر دیکھ کے بات کریں بات یہ نہیں اس کو کیمرے میں دیکھیں جواب دوں کیمرے میں دیکھیں سوشل میڈیا میں کیمرے میں دیکھیں بات یہ ہے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آرام سے بات کی لوگوں نے ان کی کتنی سنی اور میں جس طرح سے بولتا ہوں میری کتنی سنی جاتی ہے یہ آپ کو پتا لوگوں پتا ہے دیکھیں یہ میرا سٹائل ہے میں اپنا سٹائل نہیں بدل سکتا چاہے کسی کو اچھا لگتا ہے یہ ان کا سٹائل ہے آپ کا سٹائل کیا اللہ کا شکر میرا کسی کے اپنے اپنے ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے ان کا ہے ملہب کنٹراسٹ ہے جیسے آپ صاف سے سپوکن ہیں دیکھیں اکبال بھائی اکبال وہ جنمن بھی تو فاز بولا لیں فاز بولا لگا ہے ریگریشن ہوتا ہے مزا نہیں آئے گا دیکھیں اصل میں لوگوں کو پتا نہیں ہے میرا میرے کو لوگ صرف سٹوڈیو کے ساتھ سے جانتے ہیں میں عام زندگی میں بھی میرا بولنے کا طریقہ کار یہ ایسے ہی ہے یہ نہیں جب آپ ٹیم میں تھے تو پڑا ہوتا ہوگا پھر تو یقینا بلکل میری جب غلط بات چیز ہوتی تھی میں لڑائی کرتا تھا میں کبھی بھی زیادتی میں کبھی بھی نہیں کرتا لیکن لوگ یہ کیوں کہتے ہیں آخری ٹیسٹ میک میں تنویر فٹ نہیں تھا اور کھیل گیا اکبال بھائی یہ چھٹا سوال میں بتا رہا ہوں جو اس لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ کو آرام سے اس کا جواب دے دوں گا اب چھٹی دفعہ شوز میں سوال پوچھ چکے اس کے علاوہ بھی کوئی اور پوچھ لیں وہ پچاسی دفعہ میں جواب دے چکے خرم اب ہم اس پہ آتے ہیں چھٹا اور ہے 38 رنس کوئی آؤٹ نہیں 147 کا ٹارگٹ ہے تو آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے رزوان کھیل لائے جس طرح وہ اپنی ایننگز پچھلے بیچ میں بھی مشکل وکٹ پر اس نے اپنی ایننگز کو گراف کیا تھا آج بھی جیسے رزوان کھیل لائے آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہوگا یقیناً اس میچ میں پشاور ظلمی کے لیے دیکھیں اگر دیکھا جائے رزوان اور رزوان کی جو منیجمنٹ ہے ان کا جو گیم پلان ہوتا ہے نا on a day وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کی ایکزیکیوشن رزوان کرواتا ہے آج وہ پچھ نہیں ہے آپ لائن میں آئے بال کی اس کے بعد آپ نے مارا آج وہ بھی ٹائم لے رہا ہے اور دیکھیں آپ یاسر جو ہے وہ بھی اچھا جبکہ بیسیکلی یاسر کی یہ نیچر نہیں ہے مگر انپورٹنٹ میچ ہے پارڈنرشپ اگر بابر کی پارڈنرشپ نہیں لگی ہوتی تو ہو سکتا یہ ڈیڑھ سو بھی نہیں ہوتا تو جو اس نے ریڈ کیا بیسیکلی ریڈر بہت زبردست ہے جتنی ٹورنمنٹ میں اس نے میچز کیے ہیں کھیلے ہیں اس نے اپنے دماغ سے کاموں کو پکڑا ہے اس وقت ایک کالر ہے مارسا ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم میں اسلام سر شاہد بول رہوں سر گودہ سے سر گودہ سے شاہد سر گودہ کے مارٹوں کی تو فصل ختم ہو گئی نا شاہد صاحب نہیں ابھی تو آیا جی بہت مارٹے کھڑے ہیں اچھا کیا پوچھنے چاہیں گے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دیکھو کراچھی کا بھی کپتان ہے لاہور کا بھی کپتان ہے یہ ہماری ٹیم کو لے کے انہوں نے پاکستان کے لئے ورلڈ کپ کھیلنے ہم رضوان کو کیوں نے کپتان بناتے ہیں ابھی بیسے آپ پر اندر کی خبریں بتاؤں کہ لوگ کوشش میں زفا شاید کپتان تبدیل نہ ہو جائے لیکن میری ذاتی راہ میں اگر اتنی فریکوینٹلی کپتان تبدیل کریں گے تو دنیا جو ہے وہ مزاق اڑائے گی اب آپ کو پتا ہے آسٹریلیا بھی اپنا کپتان چینج کر رہا ہے عرصے کے بعد پیٹ کامنز کے بعد مچل ماش کو وہ لے کر آ رہے ہیں آگے نہیں ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ورلڈ کپ کے لیے ہماری ٹیم جائے نا اچھے لڑکے سلیکٹ کر کے لے کے جانے چاہے آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے تنویر سے یا خورم سے میں ان سے یہی پوچھنا ہوں بھی اچھے لڑکے آپ سلیکٹ کر کے ہمارے ادھر جانے چاہیے ورلڈ کپ کے لیے ٹھیک ہے شاید صاحب بہت شکریہ بلکل ڈاؤن ہے اب مجھے بات بتایا نا کہ باہر سے لاکھے تو نہیں کھلا سکتے نا اب انہی لڑکوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں پورے پورے موقعے مل رہے ہیں ہم نے کیسے اپنی ایننگ کو جو ہے وہ لیکن اس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم جو آ رہی ہے ٹاپ کے کرکٹرز نہیں آ رہے سب آئی پیل کھلنے جا رہے ٹرینڈ بولٹ نہیں آ رہا کین ویلیمسن نہیں آ رہا ڈیرن مچل نہیں آ رہا رچن روینڈرہ نہیں آ رہا مچل سینٹنر نہیں آ رہا سارے پلئیر جو آئی پیل کھلنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اس پہ بھی ہم سرگل کریں گے پھر بات میں پتا کیا ہوگا ابھی تو ہم سب بیٹھ کے بولیں گے ان کی بی ٹیم آ رہی ان کی سی ٹیم آ رہی ہے اور انیس بیس کہیں ہو گے پھر ہم بولیں گے یار یہ کیا مطلب بی ٹیم موار کے چلی گئی ہم نے اپنی پوری ٹیم کھلائی ابھی شاہین افریدی کی بات ہو رہی تھی دیکھیں شاہین افریدی کا میں کیوں کہتا تھا کہ یار اس کو کپتان مت بناو اب ہوگا کیا اس کی پرفارمنس نہیں ہے وہ بھی سٹرگل کر رہا ہے اب نیوزیلنڈ کی مین ٹیم نہیں آ رہی اب بیل کہلے سی جو بھی کہلے ابھی اس نے دس گیارہ گیارہ وکٹے تو لی ہیں نا شاہین میں وہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل اس میچز میں وہ ٹیم اگر ویک بھی تھی تو شاہین اگر کپتان نہیں ہوتا تو اس کو ریسٹ کا ایک موقع مل جاتا کہ یار اس کو ریسٹ کروا دو کون سی ٹیم ویک تھی نہیں نیوزیلنڈ کی جو آئی گی اس میں ریسٹ کر آئیں اس میں ریسٹ کر آئیں آپ کی کیا رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے سر میری تو یہ رہا ہے اگر جو ایک محول بناوا ہے بھائی پاکسان ٹیم کے ساتھ جو بھی سیریز ہے اس میں بی سی زیٹ جو بھی ٹیم آئے گی ان کو ایسا دھو بھی پچھاڑ مارو یہ آئندہ بھیجتے وے سوچیں پہلے بھی لو نے ایسی ٹیم بھیجتے یاد ہے لیکن پھر بھی ہمیں ہر آتے چلے گئے اس کا ایک حال ہے پوری دنیا میں میسیج جائے میں اگزمپل دے رہا ہوں یہ نہیں کیونکہ جذباتی ہو گیا کیونکہ ہم پہ بڑے فقر سے کہتے ہیں آو جی سی ٹیم سے کھیل لیں اس سے بھی ہار گئے یا اس سے جیت گئے سی ٹیم بھی ٹیم نہیں ہوتی انٹرنیشنل میچ ہے نا ایک ملکی ٹیم ہے آپ میچ کھیل لے ہو وہ نبی بیا سے کھیل لے ہو یا آپ آسٹریلیا سے کھیل لے انٹرنیشنل میچ ہے وہ کاؤنٹ ہوگا دوسری بات یہ اپنی بیسٹ الیون کھلائیں اپنی بیسٹ پلیئر کھلائیں میرا نام حسن یارو میں وزیرستان سے بات کر رہا ہوں ارے وزیرستان سے کیا کہیں گے حسن میرا یہی ہے کہ وزیرستان کے جو ٹیلنٹ پلیئر ہے وہ آگی کیون نہیں آ رہے ہیں اچھا ایک وہ اپنے محمد وسیم جنئر کہاں کہے ہیں وہ بھی تو ادھر سے ہی آئے غالباً وہ تو صرف ایک کی وسیم جنئر آئے مردے کے اور کیون نہیں آ رہے جیسے وہ وزیرستان کا بہت ٹیلنٹ ہے اچھا اور ایک زمانے میں شاہین آفریدی کا بڑا بھائی ریاض آفریدی بھی تو آیا تھا فاتہ سے جو اس وقت فاتہ ہوتا تھا بہت دو فاتہ سے آسے تو پشاور سے بہت محمد رضوان آئے وزیرستان سے جو آئے ایک وسیم جنئر ہی آیا ہے اچھا وسیم جنئر بھی تو آپ کو پتا ہے نا حسن کو اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا جی اس لیے پر ایک دوسری یہ بات ہے جو کوئٹا کی ٹی میں بسم اللہ خان ہے اسے وہ کیوں نہیں کھلا رہے ہیں اچھا یہ آپ نے اچھا سوال کیا چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ تنویر کوئٹا گلیڈیئٹرز نام ہے کوئٹا گلیڈیئٹرز کوئٹا کا ایک بھی پلئر نہیں کھیلا دیکھیں میں تو بڑا حیران ہوں کیونکہ بہت دفعہ کوئٹا سے پریشر آیا ہے آنرز کی اوپر کہ بھائی بسم اللہ خان کو کیوں نہیں کھلایا جاتا تو اس پہ یہی سننے کو آتا ہاں جی ابھی چانس مل جائے گا ابھی کھلا دیں گے ایونس کو کھلا رہے ہیں نا لوری ایونس کو لیکن میرے خلال میں یہ نائنصافی ہے اس کے ساتھ اگر ایک ہی کوئٹا کا پلئر آپ کے پاس ہے اور وہ ایسا نہیں ہے کہ رستے پہ چلتا وہ آپ نے ٹیم میں رکھ لی ہے تو کافی کھیلا ہوا ہے اس کو سمجھ ہے کرکٹ کی اس کی پوفارمسز ہیں اچھے لیول پر کرکٹ کھیلا ہوا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا پرگرام میں ایک بریک کا بریک کے بعد خورم منظور اور تنویر احمد کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن ایڈ بیل پی ایسن نائن کے حوالے سے میٹ جاری ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ملتان سلطانز بمقابلہ پشاور ظلمی اور ملتان سلطانز کی پوزیشن اس وقت بڑی اچھی ہے کیونکہ ان کی کوئی وکٹ نہیں گری اور ایک سو سنتالیس رنس کا کوئی بڑا ٹارگٹ بھی نہیں ہے محمد رزوان جو ریڈ کی ہڈی ہے ملتان سلطانز کی اننگز کے وہ اس وقت کریس پر موجود ہیں ملتان سلطانز کا سکور آٹھ پی اوور میں اکسٹھ رنس ہے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے پھرم کیا دیکھتے ہیں جو اس طرح کی صورتحال ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت پوزیشن بہت مستحق ہے میں انٹل انڈ انلیس کوئی کلاپس نہ ہو سر دیکھیں میں نے آپ کو تھوڑ دیر پہلے بولا پلاننگ رزوان کی بیٹنگ میں دیکھیں بیس گندوں پر پندرہ پر کھل رہا ہے اور سامنے آلے کو کھلا رہا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے وہ آؤٹ ہوگی اس دوران آمیر جمال نے رزوان کی وکٹ حاصل کی ہے اور محمد رزوان آؤٹ ہوئے تو رزوان آؤٹ ہو گئے دیکھیں کہیں 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 آپ کو گیم میں پلان رکھ کے جانا پڑتا ہے پھر ایکزیکوشن کرنی پڑتی ہے ان کی پلاننگ دوسری ٹیموں کی پلاننگ کی مقابلے میں بہتر ہے پھر رزوان لیڈ کر رہا ہے یہ اچھی چیز ہے دو ان کی غیر ملکی کوچز بھی ہیں ایک سپن باولنگ کی ایلیکس ہارٹری جو انگلینڈ کے بھی چھلی ہے ایک سپن باولنگ کی ایک فار باولنگ کی ہے وہ آئرلینڈ کی ہے سٹاف ان کا بڑا ڈسکلین اور جس کا جو کام ہے پھر ان کے ساتھ پاکستان کے مکی آرثر بھی تو ہیں کون عبد الرحمن رحمن بھئی کوچ ہے پہلے ان سے پہلے کوئی اور تھے اس ایڈیشن میں یہ پہلا ایڈیشن ہے جس میں وہ ہیڈ کوچ اس سے پہلے یہاں پر انڈی فلاور بھی رہ چکے ہاں واسیم بھائی بھی اس ٹیم میں شاید محمد واسیم جو کہ چیف سیلیکٹر تھی بیٹنگ کوچ جن کو ہم لوگ لیپ ٹاپ چیف سیلیکٹر کہتے ہیں جب نینے آئی تھے تو انہوں نے بڑا وہ کیا تھا لیکن وہ ان کے ساتھ بیٹنگ کوچ یہ کہلے کہ اوورال رضوان جس طرح ٹیم اندر لڑا رہا ہے پلان بھی وہ بناتا ہے اس کی ایک نیچر ہے ایک تو کیپر ہے پھر اس کی نیچر ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ نے نکالنا ہے میچ کو چھوڑنا نہیں ہے میچ چھوڑ کے بیٹھ کے ہار گئے نہیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کوئی نہ کوئی بھی ہے اب جو ایک وکیٹ گر چکی ہے پھر اس کے بعد میں کال لوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد تھوڑا پریشر آئے گا پشاور ملتان سلطان مجھے نہیں لگتا کیونکہ پریشر آئے گنا چاہیے جب ان کے سپنرز اچھی بولنگ کر رہے ہیں مہران ممتاز کو کیا ہوگا نہیں کر رہے نا مہران ممتاز نہیں بولنگ کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے جو ایک دو میچز وہ پنڈی میں کھیلے ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے تیز تیز بولنگ کی ہے وہ بڑا امپریس کیا انہوں نے کیونکہ پنڈی جیسے گراؤنڈ میں گراؤنڈ چھوٹا ہے تیز ہے بلے پہ بڑی اچھی بول آتی میچ کی کھیلے ہیں ابھی نیسے سیڈی میں ہوا ہے بال اتنا بریک ہو رہا تھا وہاں پہ مجھے بڑی عجیب سی لگی ان کی بولنگ وہاں بھی تیز تیز بول کر رہے اور آج بھی تیز تیز بول کر رہے بھائی جب تک آپ ایسی پچیز پہ بریک نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے وکٹس لیں گے آپ کو اگر کپتان پہلا اور دے رہا ہے سرکل میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے بال تیز تیز نہیں کرنی آپ نے بریک کے ساتھ بول کرنی ہمیں وکٹس دلانی ہے تو جب تک سپنر آؤٹ نہیں کرے گا تو فاز بولر تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کریں گے اس وقت ایک کالر ہے بڑی دیر سے ہول پر اسلام علیکم علیکم السلام مرد اکبال صاحب کیسے ہیں میں ٹھیک ہے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے جی ہاشم بات کر رہا ہوں اسلام بات سے جی ہاشم صاحب کیا کہنا چاہیں گے سیلے میں تنویر بھائی سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں بات سے ہے کہ کچھ بندہ کہتا ہے جی کہ فلاں ہماری ٹیم کا کیپٹن لگا دیں فلاں لگا دیں آخر کہتے ہیں جی کہ ابھی پرانے مارے کیپٹن کو چیک کرتے ہیں آیا کہ ہمارا بورڈ جی ڈی سیئر نہیں لیتا کہ ایک ہی دفعہ اچھا کپٹان لگا دے ہم تین تین سال بندوں کو چیک کرنے میں لگا دیتے ہیں جی کہ وہ فوراں آیا ہے لیکن چار سال سرفراز رہا نا دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ کے بعد چار سال بابر آزم رہا اس سے پہلے سرفراز تھا آپ کو یاد ہوگا سر وہ تو ہے لیکن ابھی اگر شہین سے ہی نہیں چل رہے آگے ورلڈ کا پاہ رہے ورلڈ کا بھار جائیں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ پھر سال بعد چین کریں گے پھر تین سال نیا آئے گا آپ کا سوال میں سمجھ گیا کپٹان کی تبدیلی خورم آپ کی پہلے رائے لوں گا اس چیز پہ ہم لوگ بہت دفعہ پہلے بھی جواب دے چکے ہیں کہ ایک سیریز سے آپ بات نہیں کرتا اور یہ سوال ابھی اس لیے زیادہ اٹھ رہا ہے کہ لاہور کی پرفارمنس صحیح نہیں ہوئی بیسے اگر دیکھا جائے شہین کی کپٹانی میں اتنا کوئی فلاو نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے ڈیسیجن خراب ہو رہے ہیں اور جہاں تک اور لاہور قریب آکر میچز ہاری ہے جو ہاری بھی پورنمیٹس ہے ابھی پھر میں اپنی بات پر میں بزدت قائم ہوں کہ جو بیٹنگ آرڈر کو لے کے شہین پہ کھو رہی ہے نا میں شور ہوں یہ ڈیسیجن اکیلے اس کے نہیں ہے جو سکندر رضا کو اتنا نیچے بیٹت کو اتنا نیچے بیجنے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ شہین اسٹیپ لے رہا ہوں کپٹانی کے حوالے تنمیر کیا کہی میں تو شروع سے بھی کہہ چکا ہوں شہین کو کپٹان نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ اب آپ کو نظر آ جائے گی لیکن پی ایسل کی پرفارمنس میں پی ایسل کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں پی ایسل کو تو سائیڈوے کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہین آپ کا کپٹان بن چکا وہ میچز بھی کھیلا وہ لیگز بھی کھیل رہا ہے وہ سب کچھ کھیل رہا ہے جب آپ کا ایک بولر ہوتا ہے پرائم ٹاپ کا بولر ایک ہوتا ہے اس کو کئی نہ کئی آپ نے اپنے بڑے ایونٹ سے پہلے کئی نہ کئی اس کو ریسٹ کرواتے ہیں کہ بھائی وہ لیگز کھیل رہا ہے دوسری بائی لیٹری سیریز کھیل رہا ہے مین ٹورنیمنٹ سے پہلے اس کو ریسٹ کروانا ہے میں نے اسی لیے تو بھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ بھائی وہ کپٹان ہے وہ نیو زیلنڈ کے خلاف کیسے ریسٹ کرے گا اگر رزوان ہوتا نا یہاں پہ شاہین کو صرف خالی شاہین کو ریسٹ کرا دیتے آپ کہ آپ ہمارے مین بولنوں ورلڈ کپ سے پہلے آپ انفٹ نہ ہو جائیں آپ فارم واپس لانی ہے آپ کی تو آپ دوسروں کو چانسز جو ہے کیا دیکھتے ہیں آٹھ ہوز میں چھانسے ٹرن صرف ایک وگٹ گری ہے ابھی بارہ ہوز کا کھیل باتی ہے ون فورٹی سیون کا ٹارگٹ ہے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ میچ پشاور ظلمی کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے ملتان بڑی اچھی سنسیبل بیٹنگ کر رہا ہے مین چیز یہ سنسیبل بیٹنگ کر رہا ہے وہ آکے آج شورٹس نہیں کھل لے جو ہم نے لاس دو پرگرام میں بولا کہ یہ وہ پچھز نہیں ہے کہ آپ بالکلان میں آتے ہی چلانا شروع کر دیں ساہی مایوب نے آتے ہی چلانا شروع کر دیں یہی تو مگر یہ وہ پچھے ہیں جس پہ پارٹنرشپ چاہیئے ملے وہ پچیس پچیس تیس تیس رن کیوں پارٹنرشپ سامنے علی ٹیم کو ڈسٹرپ کرتی ہیں کہ یہ پارٹنرشپ بیلڈ ہو رہی ہے اس کو بریک کس طرح کریں پھر آج جس طرح کی بالکل کر رہے ہیں آج اس نے بالکل آف کلا لگ رہا ہے ایک بار بھی ساہی مایوب نے چلا ہی نہیں ہے اس نے اپنا فیوری شوڑ کھیلا ہے جو اس کا فیوری شوڑ ہے ٹریڈ مار شوڑ جو اس کا شوڑ ہے وہ اس پہ کئی دفعہ ہوتھو ہے اس پی اے سی میں دیکھیں یہ فرم بھی مانے گا اس چیز کو جو آپ کا نیچرل شوڑ ہوتا نا آپ اس پہ جاتے ہیں اس درگہ میں تھوڑے 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 آپ اپنے فیوری شوڑ پہ جاتے ہیں اس طرح ابھی ابھی ریزوان کی بات کر لیں تھے ریزوان جس شوڑ پہ آوٹ ہوا ہے وہ اس کا فیوریٹ شوڑ ہے اس پہ آوٹ ہوا کنیکٹ ٹو ہوا نا وہ سر فورا نیچے کل لیا تھا کہ پورا مار دیتا اس نے روکا ہے ہلکہ سار دیپ بیک ورڈ اس کا الیک پہ کیچ ہو گیا یہ آپ پک اپ شوڑ ہوتے ہیں یہ آپ کسی بیٹس مین کو اس کے ہاتھوں سے بھی باندھ دیں گے اس کو رسیوں سے بھی اس کے فیوری شوڑ جائے گا وہ رسیوں توڑ کے مارنے جائے گا لیکن خورم آٹھ ہواز میں پانچ بولت آزمالی ہے دھڑا دھڑ تبدینیاں شروع کر دی بابر آزم نے پریشانی کے آثار نمائیں لگ رہے ہیں لیکن کپتان کیا کر رہے کپتان کوشش کر رہا ہے کسی طرح وکیٹ مل جائے یا بینہ باندری کے آور جائے اب باندری بھی لگ رہی ہے وکیٹ بھی نہیں مل لی پارٹنیشپ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے تینوں چیزیں ہو رہی ہیں اب یہ نارمل گیم نہیں ہے اس میں آپ چھوٹی بھی غلطی کریں گا آپ میچ ہار جائیں گے تو اس پلیٹ فرم پہ خاص طور پلی آف میں آپ بڑی اپرچنیٹی تھی نیچے جس طرح وہ بالنگ کر رہے ہیں ابھی ان کو چاہیے تھوڑا بدن اسٹم بال کریں ویریشن کریں اب مہران ہے وہ ایک پیس پہ بال کر رہا اسٹم کے باہر دو عوض میں تنیر مہران نے اٹھارہ رنز دیا اس کے بجائے سائم عیوب نے دو عوض میں صرف پانچ رنز دیا سائم عیوب نے سنسیبل بالنگ کی اور آپ اس طرح کے پہلے ہی اوور اگر مہران ممتاز کر رہا ہے دوسری گین پر چھکا کھا لے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے ٹیم جو ہے ویسی انڈر پیشن ہے بہت بیٹ بالنگ ہے اتنی بیٹ بالنگ ان کو کرنی نہیں چاہیے رنز بہت کم ہیں ان کے سپنرز کو دیکھ لیں خوشدل شاہ آج میرے خیال میں ان کو کھلایا بھی اسی ویسے تھا کہ ان سے بالنگ کروائی جائے گی ان دو عوض کی انہوں نے اسامہ امیر ایک دفعہ پھر زبردست بالنگ افتخار نے بڑی زبردست جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی پچھلے دو میچز میں گیند کیوں نہیں کر رہا تو بھائی آپ تو مین بولر ہیں آپ دیکھیں آپ اچھی بالنگ کریں گے پورے ٹورنمنٹ کے اندر تو پھر آپ لائکنگ میں کئی آتے ہیں کہ بھائی مشکل کنڈیشن میں ڈیفیکلڈ پچھز کے اوپر آپ نے ڈیفرنٹ اور اچھی بالنگ کی لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئے گئی افتخار کو کیا ہو گیا ہے ٹیمپر لوس کر رہے ہیں جیسن رائے سے ان کا پڑا ہوا اس سے پہلے وہ سندھ پریمیر لیگ میں ان کا اصد شفیق کے ساتھ انعذہ ہوا اس سے پہلے نیوزلینڈ کے ٹور پر تماشا ہی ان کو چاچا کہہ رہے تھے اس لئے چار مہینے میں یہ ساتھوہ ہاتھوہ اس طرح کا مسائب ہے جو بھی ہے دیکھیں آپ پلیئر ہو اور آپ کو اچھی تاریخ بھی سننے کو ملتی ہے اور برے لفظ بھی سننے کو ملتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے اگنورنس اور بڑا چھوٹا پلیئر پلیئر ہوتا ہے اور وہ اگنورنس سے کام لے تو اس سے بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے وہ اچھا امپیکٹ نہیں کیا جو خاصتا جیسن روئے والا جو کیونکہ اس کلپ میں اس کلپ میں باز ہے کہ افتقار نے شروع کیا والتی افتقار اس لئے اس پر شاید جرمانہ بھی ہوا ہے دس پرسنٹ جرمانہ نہیں ملکہ کہنے کا مقصد یہ تنبیر کیا کہیں گے جرمانہ اس کا دس پرسنٹ مزاق بنایا ہے بھا کیا لگاؤ فائنل لگاؤ ان کو پوری پورے میچ دو دو میچ فائنل لگاؤ پھر میں مانتا ہوں اور بھائی تم جیسن روئے کے میں ابھی کیا بولوں تم اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہو اس کی جو پرفارمسز اس کا جو نام یہی چیز آپ کو یاد ہے پہلے امام اللک نے کی تھی شہن موٹسن کے ساتھ ٹھیک ابھی یار کیا ہوگے تم لوگوں کو کیوں ایسی اب یہی یہی ہمارا سینئر پلئر ہوتا یہ کرتے ہیں اس قسم کی حرکت اور بھائی وہ آؤٹ ہو کے گیا اس نے اپنے پر غصہ کر کے ٹھوڑا مارا ہے تم پاس سے جاتے ہوئے بڑا کوئی برائن لارا بن رہے ہو تم اس کو بول رہا اپنا لیول دیکھو آخری جو گین تھی نصیم شاہ نے اس نے بھی سٹمز کو مار دی الات تو اس پر بھی دس پرسنٹ فائنڈ ہوئے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اسلام آباد میں ان کا سوشل میڈیا بند کروا دو ان سب کے متھے جو ہے نا پاگل ہو چکے دماغ ان کے جگہ پر نہیں یہ کسی ہے یہ منیجرز کہاں جائیں گے اگر سوشل میڈیا بند ہو گیا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم اسلام سب کیا حال ہے میں ٹھیک ہو کون سب کہاں سے میں تارک بند کروں سرگوزہ سے سرگوزہ سے تارک پہلے شائز صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے مالٹے ابھی بھی ہیں آپ کیا کہیں گے تارک صاحب مالٹے چاہیے آپ کو نہیں مالٹے نہیں چاہیے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں مالٹے کراچی میں بہت ہیں سبزی منڈی میں کیا کہنے چاہیے ہمارا اپنا باغ ہے جی ہمارا باغ اپنا ہے چاہیے تو بجواہ دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کیا کہنا کہا جائیں گے تارک صاحب میرا سوال ہی ہے کہ محمد زوان کو کپدان ہونا چاہیے یہ بہت اچھا لڑکا ہے ہم بہت مینٹی آدمی ہے یہ بہت اچھا انسان ہے ٹھیک ہے یہ شہین شاہ فریدی ہے نا اچھا انسان نہیں ہے کیسے آپ انسان کی بیسس پر آپ بنا دیں گے کپتان کی کسی کو کہ اچھا انسان یہ نا یہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں شوخہ یہ شوخہ بہت ہے شہین شاہ فریدی اچھا چلیں چلیں یہ تنبیل سے پوچھیں گے اس کا جواب کہ شوخہ کون ہے یہ ٹیم پر میند نہیں کرتا اچھا چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ تارک صاحب آپ نے سرگوزہ سے کال کیا ہے کہنے شوخہ بہت یہ اقبال بھائی نے مجھے بھلا شوخہ میں پنجابی نا اس وقت اقبال بھائی تمہیں لئے بھولا میں بھی تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں سمجھتا ہوں نا آپ کو بھی اقبال بھائی نہیں یہ بات نہیں ہے بھائی کوئی پیارا ہے کوئی اچھا ہے بابر آزم دس وقت اوور چل رہا ہے اب تو اس کے بعد دس وقت اوور باگ کریا جائیں گے تقریباً آدھے سے زیادہ سفر تائے کر لیا ہے اور مشکل میں نہیں نظر آرہی ہے آپ کو بابر چینجز فریکوینٹ چینجز کر رہا ہے چاہرہ کسی طرح وقت ملے وقت ملتی ہے نا تو سامنہ علی ٹیم تھوڑا گولتی ہے کہ ٹائم لو اگلی وقت گرنا ہے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی کی بیسیک ہے وکیٹ پہ وکیٹ نہیں دینا اگر وکیٹ پہ وکیٹ گرتی ہے نا تو مومینٹم ٹوڑ جاتا ہے تو وہ جس طرح میں نے آپ کو بتا ہے یہ وہ پچھ نہیں ہے اور وہ پوری پلانی کرے گا اسمان بھی ٹائم لے کے کھلنا ہے بسر ہے اسمان اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا ہے پرگرام میں ایک بریک کا بریک کے بعد خورم منظور اور تنویر احمد کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن ایچ بیل پی ایس ایل نائن کے حوالے سے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس کی بریک کے بعد ایک پرتبہ پھر ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن جوش جگہ دے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نو عوض باقتی رہ گئے اور ان نو عوض میں باسٹرنس درکار ہیں فتح کے لیے جبکہ دوسری وکٹ گری ہے جب ہم بریک پر تھے تو مہران ممتاز نے یاسر خان کو اپنی ہی گین پر کیچ آؤٹ کیا یاسر خان نے جو ایننگز اوپن کرنے آئے تھے انہوں نے چون رزم بنائے فرم اب عثمان خان تو موجود ہیں لیکن اب کیا دیکھتے ہیں مجھے تو بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے انٹل اینڈ انلیس کوئی کلیپس نہ ہو جائے کوئی موجودہ نہ ہو جائے نہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر انہوں نے کیجور لیا اس میچ کو اور تھوڑا بولتے نہیں ہے اپنی شورٹس کھیلنے گیا تو کچھ بھی میں سے ہٹ ہو سکتا اور آؤٹ ہوئے یہاں دو وکٹیں ملید ان کی فیور کے ان کی طرف مومنٹم آ جائے گا اچھا میں ایک چیز اس میچ کو لے کے سپیشلی اگر ڈسکس نہ کریں تو زیادتی ہوگی جہاں تک میں ہومورک کی بات کر رہا ہوں گا سر ایک چیز نوٹ کریں پورے ٹورنیمنٹ میں اس میچ میں اسپیشلی کمال کی ریورس سوئنگ ہوئی ہے کیوں ہم بجھ خواہ اسپیشلی اسپیشلی دزبان انڈ کمپنی نے پلان کیا ہوا تھا کہ بال کی کیئر ایکسٹرا کرنی ہے یہ میچ میں کراچی میں ریورس ہوگا اور سب بالرز کا بہت اچھا ریورس ہو رہا تھا یہ آپ دیکھیں تھرو آر ان کی بالرز کا بولنگ میں اور اس کا فائدہ سب سے آدھا جورڈن نے اور اباس نے اٹھایا تو یہ چیز اچھے ہومورک میں آتی ہے تنویر کیا کہیں گے ریورس سوئنگ پہ انہوں نے کام کیا اور ریورس سوئنگ ہوا کرس جورڈن ڈیویڈ ویلی کا نہیں ہوا اور اس کے علاوہ باس آفریدی دیکھیں جو لڑکے ریورس سوئنگ اچھا کرتے ہیں اب اس میں کرس جورڈن کی وہ بھی یورکرز بڑے اچھی کرتے ہیں تجربہ بھی ہے اس کے پاس بعض آفریدی بھی یورکرز بہت اچھی کرتے ہیں تو یہ چیز ٹھیک ہے ورکنگ میں آتی ہیں لیکن یہ خود بھی لڑکوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے جو سپیشلی ریورس سوئنگ بہت اچھی کرتا ہے کیونکہ ان کو کھلائی اسی لیے جاتا ہے جورڈن کو کھلائی اسی لیے جاتا ہے کہ آپ یورکرز بڑی اچھی کرتے ہیں اور اس نے یورکرز پہ بابر آزم کو بول بھی کی پورے پورے پی ایس ایل کے اندر یہ واحد میچ تھا جس میں جورڈن نے اتنی ایکوریٹ یورکرز کی ہیں آج کے میچ کے اندر اور جتنے میچز جورڈن کھیر رہا تھا اس میں جورڈن خود بھی اتنی اچھی یورکرز نہیں کر سکا تو ظاہر سی بات ہے آپ پلاننگ کے ساتھ اچھی کرتے ہیں تو آپ کو بال کی کیر کرنی پڑے گی لیکن پھر بھی بی سفر کی کرکٹ میں اگر اتنا رویر سوئنگ ہو رہا ہے تو وہ بڑی کمال کی بات مجھے نہیں سمجھ آتی بی سفر کی کرکٹ میں اتنا رویر سوئنگ کیا جادو ہو جاتا ہے گین پر مجھے نہیں سمجھ آتی بی سفر کے اور میں کیا کہیں گے سر آج کمال کلاننگ تھی بول کو لے کے میں بس یہی بہت سکتا ہوں بڑی اچھی کی اور ان کو یہ پتا تھا چار فاغ بولار ہیں ان کو کس طرح ریورس میں ہلپ ملے گی کراچی میں ہوا ہوتی ہے رات میں میچ ہے اٹھائیس کیمرے ہوگی ہے بول ہے سر یہی تو کمال ہے بول کپ میں اٹھائیس گھے چونتیس لگی ہوتے ہیں سر اتنا اتنا ریورس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کمال ہوتا ہے یہ ٹیکٹکس میں آتا ہے اس میں کوئی نہیں ٹیک ٹیکٹکس ہے نظر کرکٹ کی اگر آپ کو آپ دیکھیں نہ ہونا پکڑا نا دیرسوں میں آپ دیکھر لیں سر آپ اٹھائیس کیمرے لگا لیں ایکس وہ ٹھائیس لگا رہا ہے جو ایکسپارٹ ہے وہ بول ریورس کر دے گا ٹھیک ہے ایک کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم بارہ عور میں باندوے رنزیں اور صرف دو وکٹے گری ہیں اسلام علیکم جو ہماری آواز پہنچی ہے تو دراصل میں یہ بات کر رہا تھا جو پریشر ہوتا ہے گراؤنگ پریئر نے اس کو ایک پریشر ہوتا ہے جو گراؤنگ آپ چوچنا چاہ رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے پریشر تو ہوتا ہے دیفنیٹلی آپ پوچھنا کہہ چاہ رہے ہیں وسیم صاحب جی میں خیال میں کال ڈراؤپ ہو گئی یہ تو ہمیں بھی پتا ہے آپ اگر آتے ہیں آپ کی کال ان کی جاتی تو پلیز آپ سے ریکویس ہے کہ آپ سوال کریں یہ تو ہمیں بھی پتا ہے آپ اپنی اپینین نہ دیں آپ پی ایس ایل سے ریلیٹڈ سوال کریں آپ میچ سے ریلیٹڈ سوال کریں جو ہمارے دونوں ایکسپرٹ ہیں خورم مندور اور تنویر احمد سے ایک سے آپ بیٹنگ کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں ایک سے بولنگ کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں اب جو صورتحال ہے تنویر مجھے تو مشکل لگ رہا ہے کیا کہتے ہیں آپ بس ایک تو وکٹے گھریں گی تو پھر جانسر چارلز اگر ابھی آؤٹ ہوتے ہیں پھر اسمان کے پر پریشر آئے گا کہ وہ آؤٹ ہو گیا کیونکہ یہ ایسا پلیر ہے یہ دو آور میں میچ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے اب اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے اس کو رنز دے اس کو ٹائٹ بولنگ کریں اب بابر آزم اور ان کی بولرز کا یہ کام ہے کہ یہ رنز ہم وکٹس تو لینی ہے لیکن رنز ہم نے کھلے دینے نہیں ہے سائم ایوب کے چار آورز پورے ہو گئے سترہ رنز دیئے اس نے تو اب ان کے بولر کون بچا مہران ممتاز جو ہے اس نے تین آورز بیٹی سنس کیونکہ رنز کام ہے اور بولر ہم اس وقت سے کہتے ہیں بچے نہیں ہیں یہ رنز ہو سکتے ہیں آمر جمال کا بھی تین آورز باقی شروع میں اگر وکٹس ملتی نا تو دیکھیں ابھی بھی تقریباً سات کیوریج اگر ایک سو دو وکٹیں یہاں گر گئی نا تو پھر پریشر جاتا ہے ایک نئے بیٹس من کے اوپر خرم کیا کہیں گے سلمان رشاد کے بھی تین آورز باقی ہیں آمر جمال کے بھی تین آورز باقی ہیں لیکن جس طرح سے گرپ کر رہی تھی گین کہ مہران ممتاز کے تین آورز ہو گئے اور اس کے چار پورے ہو گئے اپنے جو سائے میوب کے دیکھیں ان کی بولنگ پہ سوالیاں مار تو ہے ان کی بولنگ پہ بھی اور اسپیشلی میڈل آرڈر پہ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا مگر آپ اس اس لمحے پہ آ چکے ہیں ٹارنمنٹ کے اس میں آپ لوگ بھی کافی محنت ہے اسپیشلی بابا رادم کی اوپر سے وہ جس طرح لے کے چلا اکیلا پھر کپتانی اس نے اچھی کی اس جگہ بولنگ کو تھوڑا سپورٹ کرنی ہے اچھی بولنگ کریں بھائی آپ سے نہیں بولے آپ آؤٹ کر دیں ڈس آور میں آپ ڈسیپلین بولنگ مجھے تنگیر کہہ رہا ہے کہ پریشر ڈالیں آپ ڈسیپلین بولنگ پریشر کس طرح ڈالتا ہے میں آپ کو دعا دوں گی ہاں ڈالٹ بول نہیں کریں آپ بینہ بانڈری کا آور کپتان کو دیں اب وہ اس نے سات آٹھ آور میں اس نے پانچ چھے بولر لگا دی اب سوچیں ہوں کتنا کنفیوز ہوگا کہ رن نہیں رک رہے آؤٹ نہیں ملا پارٹنیشپ بلڈ ہو رہی ہے اور یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے آگر جس طرح پارٹنیشپ بلڈ ہو رہی ہے تنویز بھائی صحیح کر رہا ہے جہاں دو آؤٹ ہوئے نا یہ کرکٹ فنی ہے اور پھر اس کے علاوہ آمیر جمال نے ایک آور کیا تو ابھی ان کے لیے چوائسز اتنی زیادہ نہیں ہیں باور آزم کے لیے دیکھے وکٹ نہیں مل پا رہی نا وہ اسی لیے وہ اس سچویشن میں وہ غلطیاں بھی کرے گا غلطیاں بھی کر کے دے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کو وکٹ چاہیے لیکن یہ ضرور ان کے لیے تھوڑا سا ایک سکون ہے کہ چلو اگر ہار بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اپسن اور ہے ہارنے سے بالکل ہم ٹورنمنٹ سے باہر نہیں ہو جائیں گے لیکن جب آپ جیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اب ایک اور میچ نہیں کھیلنا پڑے کہ اب ڈریکٹ فائنل پہ باقی یہ بات ابھی خورم نے ایک بات دی یہ صحیح ہے کہ بھائی بابر ہی سب کچھ کر رہا ہے یا سائم ہی کر رہا ہے تو باقی جو دس لڑکے گیارہ لڑکے یا چینجنگز کر کر کے جو آ رہے ہیں بھائی اس کا مطلب یہ تو میری طرف سے اگر یہ ٹیم مثال کے طور پر فائنل میں اگر پہنچتی ہے یا فائنل جیتتی ہے یہ جو بھی ہوتا ہے تو پھر میرے لیے تو ہر چیز تو بابر آزم اور سائم باقی تو کسی نے کچھ نہیں کیا ہم پرگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ پر ایک پیکج بھی دکھائیں گے اور کل جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹا گلائڈیئیٹرز کے درمیان اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہیں جائے گا نہیں ہمارا انتظار کی جائے گا بریک کے بعد ایک پرتبہ پھر خورم منظور اور تنویر احمد کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 101 رنس بنا لی ہے 147 رنس کے حدف کے تعاقب میں اس وقت ملتان سلطانس کی ٹیم نے اس کی پوزیشن مستحقم ہے دو وکٹے ان کی گریئے ہیں کریس پر عثمان خان موجود ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے بیٹسمن جو موجود ہیں وہ جانسن چارلز ہے اس میچ کے حوالے سے تو بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں کہ کتنے کھلاڑی اس ایج بیل پی ایس ایل نائن میں بینچ پر بیٹھے ہوئے باہر سے نظارہ کرتے رہے ہیں آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں جی پیکج آپ نے دیکھا میچ بڑے دلچسپ مرلے میں داخل ہو گئے ہم اپنے دونوں ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں اس وقت سیچویشن جو ہے یہ تو میچ بستے جا رہا ہے بال بھائی اور یہ جس طرح مجھے لگ رہا ہے اگر ایک نے سٹرائک نہیں لی تو یہ پریسر ڈبل اپ ہوتا جا رہا ہے کیا کہیں گے چھوٹے چھوٹے جواب بات دے بلکل بلکل میچ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے ایک آدھ وکٹ گری اور ابھی دیکھیں وہ ٹرائی بھی کریں گے اور نقصان بھی ان کو ہو سکتا ہے کیونکہ اسی طرح ہی اگر فاس بولرز کا بار ریویرس ونگ ہوتا رہا اور ان کا ہو رہا ہے ریویرس ونگ اگر اسی طرح ہی ریویرس ونگ ہوتا رہا اور ویدن سٹمپ بالنگ کریں ریویرس ونگ خلواں ہو رہے اور ابھی بھی ان کو خچاوا بول کریں وہ مارنے جائیں گے کروز بولڈ ہو سکتے ہیں لیک بی فور ہو سکتے ہیں اسی لنگ بھی جو فیلال جس جگہ پہ اب آمیر جمال بولنگ کر رہا ہے نا اسی جگہ پہ بول کرتے رو بس یہ جائیں گے مارنے اور جس طرح ریویرس ونگ دونوں میں آپ نے صحیح ریویرس ونگ ہو رہا ہے اور وکٹ گر گئی نا تو نئے بیٹسمنگ کیلئی پرابلم ہو سکتی یقیناً بڑی انٹرسنگ سیچویشن ریویرس ونگ ہو رہا ہے اور کل کے میچ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کل کوئٹا گلائیٹرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ ایک دوسرے کے مدد مقابل ہوں گی اور اگر ہم دونوں ٹیموں کے بیٹنگ اور بولنگ پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئٹا گلائیٹرز کی اگر اسلام آباد یونائٹیڈ کی بیٹنگ پر نظر ڈالیں تو کولن منرو ان کے ٹاپ کے بیٹسمنے ہیں تین سو نورن پھر شاداب خان پھر آغا سلمان آزم خان نے دس میچوں میں صرف ایک سو چھپن رنز بنائیں اور 179 کا ان کا سٹرائک ریٹ تو ہے لیکن ایک سو چھپن رنز اور اگر ہم بولرز پر نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے کون سے بولرز ایسے ہیں جن میں نسیم شاہ کی دس وقتیں ہنین شاہ ان کے بھائی کی سات وقتیں اور چھے وقتیں تیمال ملز کی اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئٹا گلائیٹرز کی ٹیم کی بیٹنگ پر نظر ڈالیں تو سعود شکیل ان کی بیٹنگ کو لے کر چلنے ہیں 323 رنز بنا چکے ہیں 252 جیسن روئے کے ہیں خوجہ نافے بڑے بگ بینگ کے ساتھ آئے لیکن ابھی تک اتنے اچھا نہیں پرفارم کر سکے اگرچہ ان کے 117 رنز ہیں اور شیر فن ردر فرڈ جا چکے ہیں رائیلی روسو جو ہے وہ صرف دس میچوں میں 143 رنز بنا چکے ہیں جو لمحے فکری ہے اور اگر کوئٹا گلائیٹرز کی آپ بولنگ کی بات کریں تو بولنگ کے شعبے میں وسیم جونئر کی آٹھ محمد آمیر کی آٹھ اور محمد اسنین جو کہ 6 میچ کھیلے ان کی 4 وقتیں کل ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں خورم منظور اور تنویر احمد کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے ہیں اس میچ کا کیا نتیجہ برامت ہوتا ہے اس میچ پر بھی کل بات کریں گے مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ